ناظرین آدھا برز ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تاریخ کے محتاج نہیں ہے نہ صرف کشنگنگ بلکہ پورا بیہار ان سے باقف ہیں اور یہ جو ہے بیوٹی آف بیہار کی خطاب سے بھی جانے جاتی ہیں اور اسپیشلی محلاؤں کی بہت ساری جو بیمالیاں ہوتی ہیں مثلا باجپن اگرے کی اس کی سپیشلیسٹ ہیں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوشل ورکر بھی ہے ایک سیاسی پارٹی سے بھی جڑی ہوئی ہے علاقے کی تمام تر مسائل پر یہ سرگرم رہتی ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے کہ آپ نے اپنا وقت نکالا ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں گا تفصیلی طور پر آپ نے یہ بتائیے کہ ایک ڈاکٹر کا پولیٹکس کے طرف اور سوشل ورک کے طرف اتنا زیادہ انبولمنٹ کیا بجھو سکتے بات یوں ہوئی کہ میں پہلے تو محلاؤں کی علاج کرنے کے لیے ہی یہاں بیٹھی تھی میں نے اسی لیے اپنا جو ڈاکٹری کی تھی تو یہ علاج کے دوران کچھ ایسی محلاؤں سے مجھے ملاقات ہوئی جو کی نیسانٹان تھی کچھ محلاؤں نے مجھے پریریت کیا جس طرح سے وہ آتر کے میرے پاس روتی تھی اور رو رہی تھی اور یہ کہتے تھے کہ میڈم کیونکہ میرے پاس بچہ نہیں ہے اس لیے مجھے کسی اچھے کام میں گاؤں والے بلاتے نہیں کسی شب کارم میں مجھے بلاتے نہیں مجھے میرے سسنوار والوں نے چھوڑ دیا ہے میرے پتی کی دوسری شادی ہونے جاری ہے اب ہم کیا کریں گے اب تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے میں نے انفارٹلیٹی میں آئیگر کا ٹھویننگ لیا اور میں نے ان سب کو سنٹان سکھ دیا اور جو یہ سماج کی جو یہ ایک ٹیابو بنا دیا ہے کہ ان کو جو میلائیں کو شوشن کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے کہ ان کے پاس سنٹان نہیں ہے یہ بہت غلط ہے میں اس کو بلکل گھڑی نندہ کرتی ہوں اور اس وجہ سے میں آنا پڑا مجھے اس پر کھٹنا کا ذمہ دار پورا سماج کو میں مانتی ہوں اس لیے کیونکہ وہ بچی جسے ابھی کچھ اکل بھی نہیں ہے وہ اپنے پتا جی کے ساتھ ایک کمرے میں اچھے سے سو رہی تھی اپنا بیٹی اور باپ جب بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سرکشت نہیں ہے تو یہ سماج ہمارا کہاں جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پولیسٹک ویوستہ اچھی ہو پنگ پیچولنگ اگر سٹارٹ ہو گاؤں کے اندر بھی تاکہ مہیلائیں کیونکہ میں نے جب بات کی تو مجھے پتا چلا کہ اس کلڑکی نے بولا کہ میں مہیلہ کو بولا چاہتی تھی دیدی میں آپ سے بول رہی ہوں لیکن وہ کسی مرد کو تھانے میں آکے نہیں بول سکتی اگر کوئی مہیلہ ہوتی تو شاید وہ بول پاتی اس لیے میں نے اٹھانی کہ آم دیمانڈنگ فار دے پنگ پیچولنگ دے ویلیجز آلسو تاکہ جو ایسی تطوے ہیں جو کی ہیٹیزنگ کرتے ہیں سٹوک کرتے ہیں مہیلہ کو پریشان کرتے ہیں چھیڑتے ہیں یہ سب چیزوں میں کمیاں آ جائیں گے کیونکہ مہیلہیں کھل کے مہیلہوں کے ساتھ بات کر سکتی ہیں یہ علاقے میں یہ میسیج آم ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا روچھان آنے والی بڑھانسوار چنانکو تیجان کی طرف ہے کیا کہتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتی کہ میرا روچھان کس طرف ہے میرا روچھان صرف سماج کیا خواہ کرنے ہوئے ہیں میری وجہ بس اتنی ہے کہ میں ایک پڑی لکھی ڈاکٹر جو کی مہیلہوں کو شوشت ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے میرا روچھان بھی ہے ان مہیلہوں نہیں مجھے اس طرف ڈالا ہے آخر میں آپ سے ایک سوال ہے جس کشنگل سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں جس کشنگل سے ہم دہتے ہیں سرچپ چملکی کی ریپورٹ پر اگر آپ غور کریں گے تو تعلیمی و سیاسی اور افتصابی آردھیک شرچنک اور ہر طرح سے ہم لوگ صدا پچھ رہے ہیں ایسے میں اس علاقے کو بہتر بنانے کے لیے سماج کو بہتر بنانے کے لیے مذہب اور زادپاد کے بھید بھاو کو بھلا کر ایک کڑی میں بندنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے کیا میسے جانگا جی جو یہ مذہب کے نام پر جو یہ کھیل کھیلتے ہیں لوگ مجھے یہ بلکل ناپسند ہے جہاں تک شکشہ کی بات ہے اگر ایمی ایو بنتا ہے تو شکشہ کا بکاش ہوگا یہاں بھی روزگاری بہت زیادہ ہے اس لیے ہمارا جو یہ سٹی ہے یہ پچھڑا ہوں یہ اگر بنتا ہے تو ہمارا جو روزگار بھی بڑھ جائیں گے بچے سکھٹ بھی ہوں گے لڑکیاں بھی پڑھ پائیں گے ان کو باہر لڑکوں کو نوکری کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آرثیق ویورستہ بھی ستھا جائے گی لوگ جو ہیں اپنے اندر ایک سوچ بدلیں اور ان سب چیلوں سے مذہب سے ہٹ کر کے ایکتہ کے بارے میں سوچیں اور یہ سوچیں کہ ہمیں ہندوستان کو آگے بڑھانا ہے اور ہم سب ہندوستانی ہیں یقینی طور پر آپ نے بڑی اچھی بات دیئی ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں اور ہم سب کو ہندوستان کو آگے بڑھانا ہے تو یہ تھی ڈاکٹر تارا شوطاریا جو ابھی آپ سے رو بلو ہو رہی تھی اور سماج کے مختلف موضوعات پر وہ بات کر رہی تھی آپ دیکھ رہے تھی تھی بھارت اور میں ہوں نیحال افتر پیامی کے زہاد دیجئے شکریہ